کشمیر کے بعد اب بات کریں گے بجٹ خسارے کی تو حکومتی اقدام ہو گئے ناکام پاکستان میں بجٹ خسارے کا ایک اور ریکارڈ بن گیا اور پہلی بار بجٹ خسارہ تین ہزار چار سو ارب روپے سے تجاوز کر گیا گزشتہ بالی سال اخراجات آٹھ ہزار تین سو اپنٹالیس ارب جبکہ محاصل چار ہزار نو سو ارب رہے بجٹ خسارے میں گزشتہ سال کی نسبت پین سٹھ فیصد اضافہ ہوا وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ خسارہ اٹھائیس سال کی بلند ترین سطح پر ہے دوزار سترہ اٹھارہ کا بجٹ خسارہ دوہزار دو سو ساٹھ ارب تھا حد سے زیادہ اخراجات نے ملکی خسارے میں اضافہ کر دیا دوہزار اٹھارہ انیس کے بجٹ میں حدف سے تین ہزار چار سو چوالس ارب روپے اضافی اخراجات کیے گئے وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے دفاع اخراجات گیارہ سو ارب کے مقابلے میں گیارہ سو تنتالیس ارب روپے ہو گئے وفاقی اور صوبائی ٹیکس وصولیوں سے مجموعی طور پر چار ہزار چار سو تہتر روپے موصول ہوئے ان میں چار ہزار اکتر ارب روپے وفاقی ٹیکس وصولی اور باقی چاروں صوبوں کی مجموعی ٹیکس وصولی سے جمع کیے گئے مجموعی نون ٹیکس وصولی چار سو ستائیس ارب روپے رہی وفاقی نون ٹیکس آمدن تین سو اکتالیس ارب اور چاروں صوبوں کی نون ٹیکس آمدن چھاسی ارب روپے رہی وفاقی مجموعی اخراجات آٹھ ہزار تین سو پنتالیس ارب روپے رہے جس میں سات ہزار ایک سو چار ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات رہے دو ہزار اکیانویں ارب روپے ملکی اور غیر ملکی کرزوں پر سود ادا کیا گیا اس میں ملکی کرزوں پر ایک ہزار آٹھ سو بیس ارب روپے کا جبکہ غیر ملکی کرز پر دو سو ستر ارب روپے سود ادا کیا گیا